بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروت شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں دن لکھ دیجئے جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی مگر ہم دیان نہیں دیتے کیا کبھی ایسا ہوا کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے کیا کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو کہ اپنا کوئی دھوپ میں لاکر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے نہ کوئی سوال کرے نہ جوا کبھی ایسا ہوا کہ سورج کی دہتی کرنوں سے جسم پگلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے کیا ایسا ہوا کہ جو تم نے موہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لاکر کھڑی کر دی گئی ہو ایسا ہوتا ہے وہ مختلف ذریعوں سے مدد بیشتا ہے وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے وہ موجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے بس اس کا انداز جدہ ہے سب سے اسی لئے تم سمجھ نہیں پاتے اس سے اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے دس دروازے کھول بھی دیتا ہے لیکن ان دروازوں کو بس دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے اور جانتے ہو یقین کیا ہے تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دی تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے اور کہنا کہ یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی اس چیز کے لئے ہاتھ اٹھانا اور گرگرانا جس کا ملنا ناممکن ہو یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب میرا رب قادر ہے ہر شیخ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کی جلووں سے محروم رکھے پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں پھر وہ وہاں وہاں سے وسیلے بیشتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے بس پھر ہر محرومی سے پید میں رکھ لیتا ہے اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لی اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے جب وہ موجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے میرا رب تاکراتوں میں جلتا ہوا وہ شراغ ہے جس کے نور سے دو جہان مہکتے ہیں سبحانہ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بیوجہ ہو تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کیلئے ہی برداشت کی ہیں اتنا سفر تیہ کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو اتنے کٹھن سبر کے بعد اب جب سلے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو اٹھو اب تو سفر ختم ہونے کو ہے اب تم منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں اب تمہیں موجزوں کا نہیں بلکہ موجزوں کو تمہارا انتظار ہے اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندے ہوئے ہیں کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں موں سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے اب سبر کے زمانے گزر گئے اب سلے کا وقت ہے اب بات سے سکنے کی نہیں رہی اب خوبولیت کا وقت ہے اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں اب آنسوں کے مسکراہتوں میں بدلنے کا وقت ہے کسی اور کا نہیں اب یہ تمہارا وقت ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے تمہیں دعا کا حکم دیا ہے اس نے خوبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منالو یخیم پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور وہ یخینا تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں میں اٹھ اٹھ کا رویا کرتے تھے کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کیلئے کافی ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا دعاوں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی موجزوں کی دعا ہو دعاوں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو مانگو اللہ سے بار بار مانگو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کونسی دعا تمہاری کونسی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراں ہی تمہارا مخدر بدل جائے یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑتی وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو تو اگر تم اس چیز کے لئے لڑنا ہی چھوڑ دوگے دعا کے لئے جھولی پھیلانا ہی بن کر دوگے تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش یعنی کوشش کرتا ہے اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور دعا کی تاخت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں مورتا جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیا جاتا ہے اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لئے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے عامال میں روزے محشر اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو تو وہ اسے اس سے پورا کر سکے وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے سجدوں میں خبولیت کے اوقات میں تحجدوں میں آنسوں میں غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسے خواہش کی تکمیل کے خاطر ہے پھر مگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی وہی خواہش کسی اور کے حق میں پوری کر دیتا ہے تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو بس اتنا ہی مانگا تھا وہ بھی تو نے کسی اور کو دے دیا مگر پھر کہیں اندر سے بہت اندر سے اس کے سستی روح سے اسے آواز آتی ہے جس کے پیچھے تو باغ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیرا کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسے خواہش کی تکمیل کی تمنہ لیے جاتا تھا تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنے خواہش کو بط بنائے پوجھ رہا تھا پھر ایسا تو ہونا ہی تھا مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ تو آئے کہ حقیقت کیا ہے تجھے کس سے جھوڑنا ہے کس کے خواہش رکھنے ہے تجھے سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں تجھے آنسو کس کے لیے بہانے ہیں اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تجھے سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے تُو اللہ کو بھول جاتا مگر تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تُو اسے بھولیں اسی لئے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تُو مزید اس رب سے جھوڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھرتے ہاں باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جھوڑتا ہے ہم سبحانہ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لئے تم کوشش کرتے ہو اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم سبر کرتے ہو کیونکہ اللہ اس جھوڑی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو پھر خود ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ نہیں بدل سکتا حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے تو پھر در کے ان وسبسوں کو کبھی اپنے اوپر ہاوی نہ ہونی دینا تو پھر در کے ان وسبسوں کو کبھی جیتنے مت دینا ذرا سے تاخریب پر مایوس مت ہو جانا حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں نہ سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مخدر بنانے پر بھی قادر ہے دعا کی توفیق ہی قبولیت کے سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا تمہارا نصیب بھی نہیں اللہ تمہیں تمہاری دعاوں سے آزماتا ہے وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاوں کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ دعاوں میں وہی رہتے ہیں جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں اب تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں موجزوں کیلئے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لئے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے تو سنیں وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ تمہاری دعائیں توقل کی دلیل ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لائے اور تمہیں آزمائی نہ جائے گا جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے اس یقین کی گوائی تمہارے دل سے لی جاتی ہے اس لئے ہر اس شیئے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دڑکنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توقل ہے تم ہی اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسے لیتی ہو اور جب تم اس کی رضا کے لئے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لئے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے اللہ ان دعاوں کو کبھی نہیں بولتا جو تم نے اس کی رضا کے لئے خربان کر دی اللہ کے لئے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے تمہاری عدوری دعاوں کی خبولیت بن کر تمہارے درد کا عجر بن کر اللہ سے کی گئے تمہاری دعاوں کا صلاح بن کر